یہ کہ کہتے ہیں کہ بچی نے فرمایا کہ ان کے والدین کا فقہ لیدہ ہے ان کا فقہ لیدہ ہے بعد وقت فقہی معاملے میں بحث ہو جاتی ہے اور یہ کہتے ہیں کہ میرے لیجا سخت ہو جاتا ہے کیا حکم شرع ہوگا دیکھیں جب فقہی اختلاف ہے یا مختلف مکاتب فکر بھی ہوتے ہیں بعض وقت کہ مختلف اسکول آف تھوٹ سے تعلق رکھتے ہیں ماں باپ کا لیدہ ہوتا ہے بچے لیدہ ہو جاتے ہیں ایسی صورت میں یقیناً آپس میں بحث کر کے دوسرے کو قائل کرنا تقریباً ناممکنات میں سے ہوتا ہے نہ وہ آپ کے سانچے میں ڈھل سکتے ہیں نہ آپ ان کے سانچے میں ڈھل سکتے ہیں تو بحث کرنا بالکل بیکار ہے خصوصاً اولاد کے بارے میں گزارش یہی ہے کہ اپنے والدین سے بحث نہ کریں لہجہ سخت نہ کریں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ صحیح ہیں والدین غلطی پر ہیں تو پیار محبت کا راستہ اختیار کریں یہ جو ہمارے بعض وقت ڈنڈا اٹھانے کا کہہ دیتے ہیں کہ ڈنڈا اٹھاؤ اور لوگوں کو یوں کرو اور ہوں کرو آپ کرتے رہے ہیں سو سال تک ایک کی بھی اصلاح نہیں کر سکتے ڈنڈا مار کے کبھی اصلاح نہیں ہوتی پیار سے محبت سے کریں گے تو اصلاح ہوگی یہ ڈنڈا مار طریقہ اختیار نہ کریں پیار محبت سے کریں مان جائیں ٹھیک ورنہ آپ اپنے راستے پر چلتے رہیں اگر آپ کا راستہ ٹھیک ہے تو غلط راستہ ہے تو آپ کو ان کی بات ماننے چاہیے یہ کہتی ہے بہن نے فرمایا کہ میں اپنے بھائیوں سے کہتی ہوں میری چیز لا دو وہ کہتے ہیں جب تک پیسے نہیں دوگی ہم نہیں لائیں گے تو مجھے مجبوراں پیسے دینے پڑتے ہیں یہ رشوت تو نہیں ہے دیکھیں رشوت کے زمرے میں نہیں آئے گا یہ اجارے کے زمرے میں آئے گا کہ بھائی کہتے ہیں ہم بغیر پیسے کے آپ کا کام نہیں کریں گے تو گویا کہ ہمیں اس کی عجرت دی جائے عمل کی عجرت آپ عجرت دے دیتی ہیں تو اس ٹھیک ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن پیسے پہلے تیہ کریں یہ کام میں کرواؤں گی کتنے پیسے لوگیں اتنے پیسے آپ راضی ہیں تو کہیں یہ جاؤ کرو اور اتنے پیسے دے دیں یہ صحیح ہے لیکن ایسے بھائیوں کو خدا کا خوف کرنا چاہیے بہنوں کے لئے مطلب اس طرح ان سے پیسے لے لے کے ان کا کام کریں بالکل غلط ہے ویسے یہ شریع لیات سے صحیح ہے لیکن اخلاقی اعتبار سے بھائیوں کو تو چاہیے بہنوں کا بڑا خیال کریں بچیاں تو ویسی ہی بہت اچھی ہوتی ہیں اور بہنیں بہت ہی اچھی ہوتی ہیں ایک وقت میں آپ کے بھائی آپ سے دور ہو جائیں گے اور ماں باپ کے لئے بیٹے دور ہو جائیں گے لیکن بیٹی اور بہن بڑی مخلص ہوتی ہیں اکثر میں نے دیکھا ہے نائنٹی نائن پرسنٹ کہہ لوں تو کوئی بیجا نہیں ہوگا ہاں ون پرسنٹ ایسی بھی ہوتی ہیں جو بڑی خرانٹ قسم کی ہوتی ہیں اور بھائیوں سے زیادہ خطرناک ہوتی ہیں وہ ایک الگ مسئلہ ہے لیکن اکثر بچیوں بچیاں بہت اچھی ہوتی ہیں ماں باپ کہتے ہیں جی بیٹا ہو جائے بیٹا ہو جائے اور بیٹا جب ہو جاتا ہے وہ ساری زندگی تنگ کرتا رہتا ہے پھر بیوی کو لے کے لیدہ چلے جاتا ہے کام بیٹی ہی آتی ہے اور بیٹی ہی ناپسند ہوتی ہے اس پر بھی میں توجہ کرنی چاہیے بھائی نے فرمایا کہ قربانی کے ساتھ حصے ہوتے ہیں مثلا گائے میں تو ہم چار آدمی انہیں مل کر ایک گائے کر دی تھی اس قربانی صحیح ہے تو دیکھیں یہ تو بالکل صحیح ہے جواب یہ ہے کہ بالکل صحیح ہے یہ جو کہا جاتا ہے کہ ساتھ حصے اس کا مطلب ہے کہ زیادہ سے زیادہ ساتھ حصے ہو سکتے ہیں اس سے زیادہ نہ کریں کم کی کوئی قید نہیں ہے تو آپ چار نے مل کر ایک گائے کی تو سب کی قربانی الحمدللہ ہو گئی یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں ایک مزار شریف ہے وہاں مسجد نہیں ہے تو جو وہاں کے متولی ہیں سید زادے ہیں وہ گھر میں ہی آزان دے لیتے ہیں اور پھر جماعت وغیرہ ہو جاتی ہے کیا یہ طریقہ صحیح ہے بلکل صحیح طریقہ ہے ازان کے لیے مسجد کا ہونا ضروری نہیں ہے بلکہ علماء نے فرمایا اگر قریب کے مسجد نہیں ہے تو اپنے گھر میں ازان دے لے انسان تو وہ بلکل صحیح کر رہا ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے دوسرے نے کہا کہ ہمارے گاؤں میں جمعہ ہو رہا ہے حالانکہ جمعہ کے شرائط میں سے ہے کہ شہر میں جمعہ ہو جہاں یہ جمعہ کے شرائط میں سے تھا یہ بلکل تھا لیکن اب چونکہ بہت زیادہ اس میں عموم بلوہ ہو گیا ہے ہر گاؤں میں تقریبا جمعہ قائم ہو رہے تو علماء نے اشارت فرمایا کہ اب عوام کو منع نہ کیا جائے نہ انہیں زہر احتیاطی کا حکم دیا جائے لہٰذا آپ کے گاؤں میں جمعہ بلکل ٹھیک ہے بشرت ہے کہ امام واقعی امام کی شرائط پر پورا اترتا ہو تو پھر یہ جمعہ آپ کا بلکل ٹھیک ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے